ماشاءاللہ ایک مفتی ہیں مصدق ہیں کئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ملنا ملانا ہوتا ہے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ موجودہ زمانے میں شکر زیادہ ہے یا ناشکری کے اناصر یہ زیادہ پایا جا رہا ہے جو بالکل آیاں ہیں وہ تو یہی ہے کہ ناشکری بہت زیادہ ہے شکر والا معاملہ تو بہت تھوڑا ہے وہ بھی کچھ مذہبی ذہن لکھنے والے کچھ اسلامی ذہن لکھنے والے لوگوں کے اندر تو ہے کہ شکر ادا کرتے ناشکری کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کمی ایسا کوئی آدمی نظر آتا ہے کہ جو نعمتوں کی کمی کی یا کسی نہ کسی چیز کی شکایت نہیں کرتا رونا دونا جس کو کہتے ہیں یہ روتا ہی رہتا ہے خاندانی معاملات کے اندر تو بہت زیادہ ایسا نظر آتا ہے یعنی خاندانوں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس کے اندر تو کوئی اپنی نعمت دوسرے کو شوک کرنا ہی نہیں چاہتا وہ رونا ہی روئے گا کہ بات میں کرز ہی نہ مانگ لیں مجھ سے تو وہ یہی کہا جب بس آج کل حالات اچھے نہیں ہیں اور بس کاروبار بھی ایسا ڈاؤن جا رہا ہے اچھا اور ہمیں کوئی موضوع نہ ملے ناشکری کا تو ہمارا ملک زندہ بات یعنی ہم اپنی وہ ایک ٹاپک شروع کر دیں گے کہ بھئی ہمارے ہاں دیکھو یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہم خوبیاں اور نعمتیں کم گنواتے ہیں اور ناکامیاں اور جو یعنی برائیاں ہیں اس کو زیادہ بیان کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں پسلی ہماری یہ ہے ہمارا لائف سٹائل اور ہمارے جیسے ملکی حالات ہی ہیں اگر تھوڑا سا اس کو کمپیر کریں پاسٹ کے ساتھ ہمیں اتنا بڑا فرق نظر آئے گا کہ ہم حیران ہو جائیں مثال کے دور پر آج سے بیس سال پہلے اگر یعنی میں آپ ہی سے کہتا ہوں کہ آج سے بیس سال پہلے آپ گوھر کریں کہ آپ کے پاس کون سی سواری تھی اور آج آپ کے پاس کون سی سواری ہے بیس سال پہلے آپ کی آمدنی کتنی تھی آج آپ کی آمدنی کتنی ہے بیس سال پہلے آپ جس مکان میں رہتے تھے اس کی صورتحال کیا تھی آج آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے 20 سال پہلے آپ کا بینک بیلنس کیا تھا آج آپ کا بینک بیلنس کیا ہے 20 سال پہلے آپ کے جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ کس قسم کی ہوا کرتی تھی آج آپ جو کھاتے پیتے ہیں وہ کیا کھا پی رہے ہیں اگر ہر فرد اپنی ذات کی حد تک غور کرے تو 95% لوگ جو ہے نا ان کی حالت بہتر ہوگی یعنی ایک وہ زمانہ ہوگا جب ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی وہ بسوں کے اندر دکھے کھاتے تھے آج یا بائک ہوگی یا ان کے پاس گار ہو پہلے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر تنگ ہو کے اور جیسے تیسے بھی گزارہ کرتے تھے اب سیپرٹ سیپرٹ سب کے پاس اپنے اپنے مکان ہوں گے پہلے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا یعنی بینک میں جانا بھی ایک فضیلت ہوتی ہوگی کہ یار بینک میں پتہ نہیں کیسے جانا اندر ایسی چلنا ہوتا ہے اب صورتحار یہ ہے کہ ہر بندے کا بینک آکاونٹ ہے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں اچھا پہلے جو ہے وہ ایسی خواب و خیال کی چیز تھی اب ہر تیسرے بندے کے گھر کے اندر ایسی موجود ہے پہلے جو کھانا تھا وہ وہی نورملی جینا وہ دال سبزی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہی پکتی تھی اب جناب گھروں کے اندر کھانے کی وہ چیزیں آگئی ہیں کہ مغلے آدم بھی شاید اپنے گھر بھی کھاتا ہوگا یعنی ہم جتنے مغلعی اور جتنے شاہی قسم کے کھانے کھاتے ہیں وہ کون سا کھانا ہے جو پچھلے زمانے کے بادشاہوں نے کھایا اور ہم نے نہ کھایا ہوا یعنی ہم اگر جاتے ہیں بڑے بڑے ریسننٹس کے اوپر بڑی بڑی جو ہے وہ اس طرح کے ہوتیلز کے اوپر تو وہاں ہمیں جو کھانے ملتے ہیں ہم جو جناب آرڈر دیتے ہیں کھانے کا چار سے کم تو ہم کبھی آرڈر نہیں دیتے ہیں یعنی نورملی جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان کی یہ صورتحال ہے ہمارے کھانے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اپ لیفٹ ہو گیا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہمارے کپڑے کہاں پہلے پرانے سے وہ کپڑے جس کو تیسرے دن پہننے کے بعد اس کے اوپر دانے دانے سے نکل آتے تھے اب وہ سوٹہ ایک جناب آلہ قسم کا دو دھائی ہزار پر کا سوٹہ استعمال کرتے ہیں اچھا پہلے ملکی اعتمار سے آپ دیکھ لیں پہلے آپ نے اگر یہاں سے مثال کے طور پر لاہور جانا ہو تو آپ کو ایسی ٹرین میسر ہی نہیں ایسی ٹرین ہوتی نہیں تھی آپ بہت زیادہ یعنی آپ سیڈ ہیں تو آپ کو سلیپر مل جائے گا لیکن وہ نون ایسی سلیپر ہوگا اور اب جو ہے اب جناب ٹھیک تھاک تعداد ایسی سلیپر یا ایسی ٹرین کی ہے بزنس ٹرین کی ہے یعنی آپ ان کے اوپر سفر کرتے ہیں اچھا پہلے جو ہے اگر آپ نے یہاں سے حیدر آباد نواب شاہ یا فیصل آباد سے لاہور جانا تھا آپ کو وہی بسیں ملیں گی جس کی کھڑکیاں نہیں ہوں گی جس کے دروادے ٹوٹے ہوئے ہوں گے جو پورے راستے ٹین کی طرح بجتی ہوئی جائے گی اب آپ بہترین قسم کی یعنی کوچز کے اندر ایسی کوچز کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک کمپنی ہمارے ملک میں موجود ہے جس کے اندر آپ سفر کرتے ہیں کتنی بڑی وہ تعداد جنہوں نے کبھی یہ سنائیں نہیں تھا کہ سوائے حج کے بھی کبھی جہاز میں سفر کیا جاتا ہے ان کو یہ پتا تھا کہ حج ہو تب ہی بندہ جہاز میں سفر کرتا ہے ورنہ جہاز کا سفر نہیں ہوتا دیکھن اب ایک تعداد ہے جو جناب یہاں سے اگر لاہور فیصل آباد جانا ہے ملتان جانا ہے تو بائیر سفر کرتی تو یہ تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں اچھا اسی طرح مہنگائی میں اضافہ ہم کہتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بیسیکلی مہنگائی اور ہماری آمدنی آپس میں اس لیے میچ نہیں کرتی کہ مہنگائی اتنی نہیں ہوتی جتنا ہمارا لائف سٹائل اوپر چلا جاتا ہے صحیح فرمان ٹھیک ہے اچھا پہلے کتنے لوگ تھے جن کے گھروں کے اندر ٹیلی فون ہوا کرتا تھا بیس سال پہلے آپ در آپ نے محلے میں غور کریں کہ آپ کے پورے محلے کے اندر پی ٹی سی ال کا فون کسی کے گھر میں ہوا کرتا تھا بلانا پڑتا تھا بلاتے تھے کہ ایک گھر میں فون لگا ہوا یہ تو کراچی کی صورت بیان کرنا ہوں میں اگر فیصلہ بات کی بیان کروں تو وہ اس سے بھی دو قدم آگے ہوگی اور اگر گاؤں میں چلے جائیں تو شاید پورے گاؤں میں چودری صاحب کے گھر کے اوپر فون لگا ہوتا تھا جس کا فون آنا ہے جناب اس کا فون آئے گا بیرون ملک سے آئے گی تو ٹرنگ کال آئے گی کہ جسوں ایک دن پہلے بوکنگ کروائیں گے اگلے دن وہ دو گھنٹے پہلے گھر والے سارے موجود ہوں گے پھر وہ بات کرے گا وہ ڈراؤپ ہوتی رہے گی اس کے بعد جا کے فون سنے گا اور اب جناب کہاں وہ موبائل تین ہزار والے موبائل سے شروع ہو گئے سیونٹی فائف تھوزن روپیز کا موبائل جناب لوگوں کی جیب کے اندر پھر رہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ کیا نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے کیا نعمتوں کی کسرت نہیں ہے کیا چیزیں ہمارے پاس پہلے سے زیادہ نہیں ہو رہی لیکن ان سب کے باوجود آپ لوگوں کی جو وی آف ٹاکنگ ہے جو ان کی گفتگو ہے وہ سنے کیا ہے وہ یہ یار کوئی حال نہیں بیڑا ہی گھر کوئی ہمارے ملک کا یہ دیکھو یہ خراب ہے وہ خراب ہے میرا کاروبار بھی اتنا کوئی اچھا نہیں چلے جاندار نہیں ہے یعنی موسٹ ہی ہوتا ہے کاروبار کا کسی سے پوچھنا آپ کا کاروبار کیسا چل بس دعا کیجئے آپ بہتر ہو جائے آج کال حالات اچھے نہیں اچھے حالات نہیں ہوتے تب وہ مہینے کا دو لاکھ روپے کمارے ہوتے ہیں یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی یعنی ٹربل میں ہیں کچھ پرابلم کے اندر ہوتے ہیں کچھ غربت کے اندر جانا وہ چلے ہوتے ہیں تو اگر جو واقعی مشکل میں تکلیف میں دکھ مصیبت پریشانی کے اندر ہیں ان کو سمر کا حکم ہے نہ کہ ناشکری کرنے کی اجازت لیکن ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو نیمتوں میں سر تپا ڈوبے ہوئے اور اس کے باوجود ناشکری کے جملے بولتے ہیں اور زبان سے شکر کم ہی ادا کرتے ہیں تو باران یوں مجموعی طور پر دیکھیں تو باران ناشکری ہمارے ہاں زیادہ ہے اور شکر جو ہے وہ بہت تھوڑا مات سیفر